اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ڈو اینڈر ویلوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے آپ میرے سامنے جو ایکس دیکھ رہے ہیں یہ اس مرگی کے ہیں جو کہ انڈوں پہ انڈوں پہ تھی اور اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کچھ انڈے موسم کی وجہ سے موسم بہت زیادہ شدت والا تھا حبس والا تھا اس وجہ سے میں نے ان کو جو ہے کھانے کے پرپس کے لیے استعمال کر لیا ہے ان کو کھا لیا اور ایک دو انڈے تھے جو کہ ٹوٹ بھی گئے تھے باقی اب یہ چار انڈے اب انڈوں کو میں رکھتا ہوں میرے اندازے کے مطابق وہ مرگی جو ہے اب کڑک پہ آ گئی ہے یہ باکس ہے یہ کچھ بورا ہے اور یہ بورے کے ہی پارٹیکل ہیں ان کو میں نے اب جو ہے رکھنا ہے انڈوں کے نیچے انڈوں کے ٹھکنے کے پرپس کے لیے اس مرگی کو بٹھاتا ہوں اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پاوڈر آئی گرین کلر کی جو نظر آ رہی ہے کیڑے مار پاوڈر پاوڈر ڈالتا ہوں اس کے نیچے تاکہ اگر مرگی بیٹھنے کے ٹائم پیریڈ میں اگر کو بیٹھ وغیرہ کرتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یا کیڑی آ جاتے ہیں وہ کیڑے اس کو کاٹ دیں تو بھوٹ کھڑی ہوتی ہے بیٹھتے نہیں پروپر تو میں یہ رکھ کے پاوڈر بغیرہ تو پھر اس کو بٹھاتا ہوں اچھا جی اب دیکھ سکتے ہیں یہ پاوڈر میں نے ڈالا ہے جی بھوٹ کھڑی آی چیڑوں ڈالدہ جی بھوٹ کھڑی آی ماشین بھوٹ کھڑی آی ماری اس کا اثر جو ہے رہتا ہے بہت زہریلا پاورڈا رہا ہے اب جو ہے میں اس میں ایکس جو ہے وہ رکھتا ہوں میں نے رکھ دی اب باقی ایڈ جیس مرگی کرے گی اب مرگی کو بٹھانے کے بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو مرگی ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے یہ جو بوکس میں نے تیار کیا تھا اس بوکس کے جو ہے میں نے اس کی کیج میں رکھا ہے پہلے تو یہ بیٹھنے میں مشکل کر رہی تھی تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ انڈیٹھ ٹھیک کر رہی تھی ابھی بیٹھے گی کڑک پہ تو یہ تھوڑا سا سینہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ابھی انڈے ٹھیک کر رہی تھی ابھی ابھی یہ رات کا ٹائم ہے یہ میں اس کو ذرا نوٹس کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ ابھی انڈے ایڈجسٹ کر کے تو پھر یہ بیٹھے گی میں اس کو نوٹس کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے کرنا ہے اپنا سیٹ اپ ابھی یہ ذرا ٹھیک طرح سے سیٹنگ بنا آ کے پھر بیٹھ رہی ہے یہ ان کو رول کر رہی ہے پھر یہ جو ہے اس پہ پروپر طریقے سے بیٹھے گی یہ آپ دیکھیں یہ بیٹھے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی میں نے اس کے نیچے ڈالا تھا پاوڈر تھا جو کہ کیڑے مار تھا تھا کہ نیچے سے اس کو جو ہے نا زمین سے کیڑے پہ ڈہی نہ کٹیں تو اب یہ الحمدللہ بیٹھ گئی ہے کڑک پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر بیٹھ چکی ہے کھانا پینا اس کا دانا پانی جو ہے وہ یہیں پہ اس کے اندر ہی دوں گا باقیوں کو میں نے الگ کیا ہے اس کے گیج میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ الحمدللہ بیٹھ گئی ہے باقی پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اس کی بنتی ہے تو یہ تھی جی آپ تک کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ کہ کس طرح بٹھاتے ہیں کڑک پہ مرگی کو کیا کیا چیزیں پریکوشنز کرنے چاہیے ہیں اور کس طرح کیا طریقے کار ہے ابھی الحمدللہ یہ بیٹھ گئی ہے تو باقی پھر اس کی جو اپ ڈیٹس ہوں گی پردر اس کے ایس کی وہ بھی ٹائم با ٹائم اگر پوسیبل ہوا تو کیونکہ چھیڑنا نہیں چاہیے جانور کو بار بار نا پھر میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس اس کی شیئر کرتا رہوں گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرا چینل سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ